جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا نکلنے کی سبیل پیدا سبیل کے بہت سے فائدے ہیں ایک فائدہ ایک انعام اللہ رب العالمین نے تقوی کا یہ رکھتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا قرآن کی آئے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَا رُزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَا تَصِبْ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دے گا کہیں بھی فسے رہو کہیں بھی فسے رہو اگر اللہ سے ڈر ہوگے تو اللہ تمہارے لئے نکلنے کا راستہ بنا دے گا ہم ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ غار میں فسے تھے انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا تقوی اور اپنی پریسکاری کے واقعات رکھے تو اللہ نے غار سے گفاؤں سے کیسے کیسے ان کو نکالا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ کا خوف کھائے گا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا نکلنے کی سبیل پیدا کر دے گا نکلنے کا راستہ بنا دے گا وَيَا رُزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَا تَصِب اللہ سے ڈرنے والا بندہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا کبھی بھوکا نہیں مرے گا اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کا دماغ بھی با نہیں پہنچا ہوگا یہاں سے بھی ہمیں روزی مل جائے گی یہاں سے بھی اللہ ہمیں دے دے گا